السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا دعا قنوط کا پڑھنا ہی ضروری ہے؟ تو دیکھئے دعا قنوط پڑھنا سنتِ مؤکدہ ہے اور دعا قنوط جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے اس جگہ پر کسی ایک دعا کا پڑھ دینا یہ واجب ہے اگر آپ کو دعا قنوط یاد نہیں ہے اور آپ نے دعا قنوط کی جگہ پر یہ دعا پڑھ دی مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار تو گویا واجب ادا ہو گیا اور جب واجب ادا ہو گیا تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی آپ کی نماز درست ہو جائے گی اور اگر آپ کو دعا قنوط یاد نہیں ہے اور پھر آپ نے دعا قنوط کی جگہ پر کوئی دوسری دعا بھی نہیں پڑھی تو گویا آپ نے واجب کو ترک کر دیا اور ترک واجب کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی نماز نہیں مانی جاتی تو جب تک آپ کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ دعا قنوط یاد کرتے رہیں کیونکہ دعا قنوط کا پڑھنا سنت موقعہ ہے اور جب تک آپ کو یہ دعا قنوط یاد نہیں ہو جاتی تب تک آپ دعا قنوط کی جگہ پر یہ ایک مرتبہ پڑھ لے اور اگر کسی کو یہ دعا بھی یاد نہ ہو تو پھر وہ تین مرتبہ اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی پڑھ لے تو اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو یہ دعا قنوط یاد نہیں ہو جاتی تب تک آپ یہ دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں اور جب آپ کو دعا قنوط یاد ہو جائے گی تو آپ پھر دعا قنوط ہی پڑھیں لیکن اس میں لا پروائی بلکل نہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر دعا قنوط یاد نہ ہو تو پھر اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی تین مرتبہ یہی پڑھ کر ہم کام چلا لیا کریں گے اتنی بڑی دعا یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ دعا قنوط کو یاد کرتے رہیں اور جب تک یاد نہ ہو تب تک آپ دوسری دعا سے کام چلا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو دعا قنوط ہی پڑھنی ہوگی